مذہب کوئی پولیسمن نہیں ہے آپ نے ابھی بات کی کہ جو قتل جب ایک انسان دوسرے انسان کا کر دیتا ہے تو وہ بسیکلی اپنی نفس کے تابع ہو جاتا ہے اس لئے قتل کر دیتا ہے تو کیا مذہب انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے مذہب جو ہے انسان کے نفس کا تسکیہ کرتا ہے یعنی وہ اسے اس کی فطرت پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے اور وہ اسے کیسے اچیف کرے کیسے اٹین کرے اس کے بارے میں اسے کچھ ہدایات دیتا ہے یعنی نفس کوئی مذہب کوئی پولیسمن نہیں ہے جو آپ کے اوپر گن پوائنٹ کے ذریعے مسلط ہو جائے یا آپ کے گردن پر تلوار رکھ دے کہ فلا بات کو مانو ہی مانو تسلیم کرو ہی کرو نہیں وہ بتاتا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے اللہ کی کیا منشاہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تم کیسے تسکیہ نفس سے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہو ان اہداف کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے لیے اخروی اہداف ہیں جو اصل اہداف ہیں تو اس طرف جو ہے وہ انسان کو لے کر جاتا ہے اور نفس کو مارنا نہیں سکھاتا نفس کی تربیت کرنا سکھاتا ہے یعنی اس کو اکثر ہمارے اہلِ علم جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مو زور گھوڑا ہو جو کسی کے قابو نہ آ رہا ہو اور ہاتھ سے نکلے جا رہا ہو اور کسی سوار کو سواری نہ کرنے دیتا ہو اگر آپ اس پر بیٹھ جائیں تو پھر وہ جنگلی ہو کر جہاں جائے گا وہ آپ کو ساتھ میں کسیٹے لے جائے گا یہ حالت ایک ایسے نفس کی ہوتی ہے جس کی تربیت نہ کی گئی ہو جسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہو تو مذہب کی ہدایات اس کی تربیت میں کردار ادا کرتی ہیں اور یوں جو ہے وہ ایک انسان بہتر انسان بن کر ان اہداف کو حاصل کر پاتا ہے جو کہ دین نے ہمارے لئے مقرر